مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرحبا شہرا نورانی مرحبا ذلتے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا آہو دل کی صفائی کے بہت سے طریقے ہیں لیکن جو اس عمد کو طریقہ ملا وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام یا رہمانوں کا صفاتی ذکر کرتی ہے اور ان کی عمد بھی یا رہمانوں کا ذکر کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وحبوں کا دہود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے مرسل کا کلمہ پڑھتی ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام ہی کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا میں نبی ہوکے ایک امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتیو میں بہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مصنع رہے ہیں کچھ تو وجہ ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار ایمانوں کا صفاتی نور تھا ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مستریا اور حضور پاک کے تخیل وہ اسم اس امت کو ملا تابس کو فضلت ہوئی امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی تمہارے شکل کے کئی آدمی ہوں گے آئیں گے آج چکے ہوں گے نام کے بھی نہیں یہ یار ایمانوں سے چمک رہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار ودودوں سے چمک رہیں دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ موسیٰ چمک رہے ہیں وہ اسم جس سے تم کو فضیلت ہوئی تم کہتے ہو کہ ہم کو سب امتوں سے فضیلت ہے شکلوں سے نہیں ہے شکلوں سے یہودی تو ہم سے بیٹھتے رہے ہیں وہ پیسے سے بھی نہیں ہے پیسے سے صحیح تم سے آگے ہے تو تم جو کس شیر سے فضیلت ہے فضیلت اسم ذات سے ہے اللہ اللہ لائنے میں فضائیہ سب سے بیٹھتے رہے ہیں کیوں وہ جہاز ہے اس کے پاس جہاز سے لڑتی ہے اگر اسے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والوں سے بہتر ہے جب تم سے اسم ذات چھن گیا تو وہ صفاتی اسمہ والے تمہارے پر حکمرانی کر رہے ہیں تم ان کے موتاج ہے ہم نے یوکے میں دیکھا ہر مسلمان ان کا موتاج ہے کیوں موتاج ہے اسم ذات چھن گیا یہ اسم ذات کسی نبی کو ہی نہیں ملا وہ کرستے رہے یہ تم کو ملا ہے سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا حضور پاک سے پھر نوہ صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس سے سلسلہ پھیلایا یہ چشتی نقشبندی قادری اسی جو میں آتے ہیں یہ نوہ سلسلے سے کٹھتے کٹھتے چار رہے گئے اور چار میں سے بھی تین رہے گئے وہ سروردی بھی کٹ رہے ہیں کیونکہ وہ ذکر اللہ کو چھوڑ کے صرف نادخانی میں لگ گیا وہ صرف زبان میں لگ گیا اس نے دل کو چھوڑ دیا نوہ صحابہ کرام سے پھر یہ بارہ اماموں کو ملا جو وقت کے گاؤس تھے بارہ اماموں سے پھر لے کے یہ گاؤس پاک کو دے دیا تب آپ گاؤس آزم کہا ہے ستحان اللہ اب اس میں ذا گاؤس پاک کے پاس ہے آپ کو کہیں سے ملے خواب میں ملے کسی شایخ سے ملے آپ گاؤس پاک کے مرگوں میں سل جاتے ہیں جن لوگوں کو ان کے زمانے میں ملا وہ ان کے اصلی مرید ہیں جن کو ان کے زمانے کے بعد کسی بھی رسیلے سے ملا وہ ان کے داخلی مرید ہیں آپ پاک نے ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے فرماتے ہیں میرا مرید مرید بہت بڑا ہے تو وہ ایمان سے کبھی بھی نہیں جائے گا فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا میرا مرید وہی جو ساکر ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ میں ذکر کو مانتا ہوں اللہ کرے خان اللہ وہ زبانی تو زبانی تو توتر اللہ کر لیتا ہے تو کیا ہوگا گاؤس پاک مرید ہو جائیں گے آپ نے ستر مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے ادھر حدیث کہ جس کی زبان پہ مرتبہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا حدیث اور کولٹ کھا گئے اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا ہر آدمی کا گمان ہے کہ مجھے کلمہ آتا ہے مرتبہ پڑھ لوں گا لیکن ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا مرنے سے پہلے زبان ہی بند ہو جاتی ہے کسی کی تین دن پہلے کسی کی کئی دن پہلے وہاں گھرتے ہیں مر بھی رہا اور کلمہ بھی پڑھ رہا حضرت امام راضی رحمت اللہ جن قابی انہوں نے بزر انہوں نے قصہ بتایا بھی انہوں نے کلمہ کے اتنا تقرار کیا کہ ان کی زبان ہر کلمہ مرتی لیکن جب وہ باتیں کرتے تو کلمہ بند ہو جاتا کیونکہ زبان کلمہ مرتی ہوئی تھی موت کا وقت آگیا اب شیطان نے سوچا یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے ہیں تو جنتی ہیں بغیر حساب کتاب کی جائیں گے ایسے کروں ان کو جا دوں تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکیں ان کا حساب کتاب تو ہونا اللہ اس نے آگے پوچھا بتاؤ بھئی تم نے رب کو کیسے مانا دلیل دو دلیل دی نانو دلیل دے دی اس کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے کلمہ نہ پڑھ سکیں اوٹر حساب نظم کو بہت دور سے دیکھ رہے تھے اور پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہیں میں نے بغیر دلیل کے رب کو منع اور کلمہ پڑھ سبحان اللہ اور تین دفعہ تقرار کری روح پرواز کا وہ شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں ہر کلمہ پڑھ رہی تھی ہم آدمی کیسے کہہ سکتا کہ میں کلمہ پڑھ رہی لیکن جو بہت سپا کے مرید ہیں بہت سپا فرماتے ہیں اگر میرا ایک دفعہ کوئی مرید ہو جائے ایک دفعہ اس کا کلب جاری ہو جائے اس کی زندگی گناہ میں بھی گزے مرتے واقع اس کا کلب جاری ہو جائے گرہ شاہی گرہ شاہی بہت شاہی اور دنیا پر کس کی شاہی بہت شاہی اور پر کے پس پلند رہیں گے دنیا پر کے پنگ رہیں گے آپ کیوں ان کا مرید تھا اس کے دل کی دردن اللہ لکھ رہی تھی وہ مر بھی رہا تھا اللہ لکھ بھی رہا تھا عدیشی میں زبان کی مطلق ہے یہ زبان خواب وہ زبان اس دل کی زبان کو اس زبان کے سکر بنا جارہ فضلت ہے مر بھی رہا تھا اللہ لکھ بھی رہا تھا احتم مر گیا پھر بھی ٹھٹ سیکنڈے بندنا رہ کرتا ہے پہلے جان نکلتی ہے پال میں دل کی دردن مال ہوتی ہے بھائی صاحب بتایا کہ جنب میں کیسے جائے چلا گیا کبر میں چلا گیا ہارے لکھر رقید سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرے رب کون ہے پوچھا تیرے رب کون ہے وہ خاموش ہے کون پیچھے اٹھایا اللہ صلی اللہ کمک رہا ہے دیکھ لیں جو پولیس والے ہوتے ہیں پولیس کی مور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی اللہ پر بہت تیرے شاہی تیرے شاہی تیرے شاہی تیرے شاہی تیرے شاہی جاتا ہے وہ تین سو سٹھ سال کے جواب کفن پہ لکھے جاتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں لکھا چک پڑھ کے چلے گئے ایک اور حشتہ اس کا نام امان ہے اس نے لکھے کے مطابق روح کو بررخمہ لے کے جانا ہے وہاں کچھ بھی نہیں لکھا روح کو دیکھا اللہ اللہ سے چمک رہی ہے اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے اس کو بہشت میں داخل کر وہ کہتا ہے اس کا حساب کباب لا وہ کہتا ہے یہ چمک دمک اس کا حساب کباب اس طرح سے وہ بغیر حساب کباب کے جنت میں جائے گا